بسم اللہ الرحمن الرحیم قارم الاخلاق صحیفہ سجادیہ کی بیسویں دعا جس کی ہم تفسیر کر رہے تھے تشریح کر رہے تھے ان جملوں کی تشریح کا کی خدا نے توفیق دیئے گا اللہم مجعل ما یلک شیطان اے میرے خدا جو شیطان میرے دل میں غلط آرزویں ڈالتا ہے یہ وسوسیں ہیں شیطان غلط آرزویں ڈالتا ہے سوئے زند ڈالتا ہے حسد ڈالتا ہے اس کا میں مقابلہ کیسے کروں اس کا میں مقابلہ تیرے عظیم ذکر کر کے کروں تیرا عظیم ذکر کروں خدا تیرے عظیم ناموں کا ذکر کروں اور تیری قدرت میں فکر کروں فکر مجھے تیری قدرت میں ہو پورا جہاں پورا جہاں جو ہے وہ تو چلا رہا ہے خدا اس میں فکر کروں اور تیرے دشمن کے خلاف تدبیر کرنے میں میرا وقت گزرے حسد میں نہ گزرے سوئے ذن میں نہ گزرے بلکہ تیرے دشمن شیطان کا مقابلہ کیسے کروں وہاں میں سوچوں تاکہ حسد سے بھی بچوں برے گمان سے بھی بچوں اور آرزو سے بھی بچوں شیطان انسان کو آرزو میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ امید کے ساتھ زندگی ہو دارے آرزو اور امید میں فرق ہے آرزو یعنی عمل نہ کرنا عمل نہ کرنا امید یعنی عمل کرنا جہاں کمی بیشی ہوگی وسیلہ بن جائیں گے محمد اور علی محمد علیہ السلام بس ایک آرزو ہے کہ آرزو یعنی عمل نہ کرو اور ایک امید ہے کہ عمل کرنے کے ساتھ کمی بیشی ہوئی تو خدا معاف کرنے والا بس انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں عمل کو ضائع نہ کرو نماز اگر اول وقت میں پڑھ سکتے ہو اسے انجام دو اگر نماز کو اول وقت میں انجام نہیں دیا تو عمل کو کیا کر دیا تم نے ضائع کر دیا کہ نماز ہی کل تمہارے خلاف کیا کر دے گی گواہی دے گی کہ اس نے مجھے ضائع کر دی ہے نا روایت میں حدیث میں کہ نماز گواہی دے گی کہ اس بندے نے اول وقت نماز پڑھ سکتا تھا مجھے پڑھ سکتا تھا لیکن نہیں پڑھا مجھے ضائع کر دی خدا آج تو اسے ضائع کر دی شیطان کہتا ہے کہ اول وقت چھوڑ دو ابھی بڑا وقت ابھی بڑا وقت سست بناتا ہے شیطان شیطان کی دوستی شیطان سے تعلق یہ ہے کہ انسان کو آرزو میں اقتلا کر سکتا ہے کرتا ہے کہتا ہے اول وقت کیا کرنا بعد میں پڑھ لینا آخری وقت میں پڑھو کوئی مشکل نہیں شیطان انسان کو سست بناتا ہے روکتا ہے انبیاء اور آئمہ لا تنالو شفاعتنا ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی من استخفہ بالصلاة جو نماز کو حلقا جانتا ہے یعنی اول وقت میں نہ پڑھے آخری وقت میں پڑھے یہ نماز کو حلقا جانتا ہے یعنی انبیاء آئمہ آمادہ کرتے ہیں کہ انسان اپنا کام تو کر پھر امید رکھ ہم سے شفاعت کی امید رکھ خدا سے امید رکھ بخشنے کی یہ پہلا آرز سوے زن کے حوالے سے ہماری گفتبو ہو چکی ہے کہ سوے زن یعنی انسان اپنے لحاظ سے ہمیشہ بدزن ہو دوسروں کے لحاظ سے ہمیشہ خوشگمان مومنین کی لحاظ مومنین کی لحاظ سے ہمیشہ خوشگمان ہو اور خدا کے لحاظ سے ہمیشہ حسن زن کہ حسن زن اس کا حسن توقل پہ پہنچے گا حسن توقل اسے تفویز تک پہنچے گا گفتگو ہماری ہو چکی تیسری چیز جو امام فرما رہے ہیں حسد حسد انسان کے ایمان کو ضائع کرتا ہے تمام بدخلاقیاں انسان کے اندر کو جلاتی ہیں یہ تو ہم مانتے ہیں ہر بدخلاقی صفت انسان کے اندر کو جلاتی ہے لیکن حسد سب سے زیادہ جلاتی ہے یہ صفت سب سے زیادہ آگ لگاتی ہے انسان کے اندر کو پوری طرح جلاتی ہے زیادہ جلاتی ہے زیادہ درد آور ہے یہ آگ اس آگ کا درد بہت زیادہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حسد انسان کے ایمان کو نابود کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو نابود کر دیتی ہے بس حسد آتش آگ ہے یہ آگ ظاہری نہیں اس کے شولے ظاہری نہیں اس کے شولے درونی ممکن ہے بس حقہ ظاہری بھی ہو جاتے ہیں جب حسد فعہ عمل میں آ جائے ظاہری آتش اتنی طاقتور نہیں ہوتی جتنی یہ آگ جلانے والی یہ آگ جلانے والی ہو حسد انسان پوری طرح جہنم کی آگ میں جل رہا ہوتا نار اللہ الموقدت اللہ تتل والا الافدہ خدا کی آگ جو انسان کے دلوں کو جلائے گی یہ جہنمی حسد انسان دنیا میں جہنمی ہے کہ ان کے دلوں کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے ان کے دلوں کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسد خطرناک بیماری ہے حسد کی وجہ سے حاسد ہلاک ہو جاتا ہے حاسد انسان جب دوسروں کے کمالات دیکھتا ہے تو گوائی نہیں دیتا گوائی نہیں دیتا وہ خود میں کمالات یا جسے وہ چاہتا ہے اس میں ہی اسے کمالات نظر آتے ہیں دوسروں کے کمالات اسے کمالات نظر آتے ہی نہیں اگر دوسروں کے کمالات سننے لگے تو آگ لگ جاتی ہے پھر مگالتے کرنا شروع ہو جاتا ہے کہتے ہیں نا لوگ اگر آپ کسی کی صحیح بات سنا دیں یہ تو دو نمبر ہے یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے یہ تو یہ نہیں بات کرتا یہ تو وہ نہیں بات کرتا ایسی بہت ساری باتیں شروع ہو جاتے ہیں مگالتے کرنا رد کرنا شروع ہو جاتے ہیں رد کرنا شروع ہو جاتے ہیں بس حاسد انسان صرف اپنے کمالات سننا چاہتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے اس کے کمالات سننا چاہتا ہے اگر دوسروں کے کمالات ذکر کیے جائیں وہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی بلکہ ان پر تحمت لگانا شروع کر دیتا ہے بس خدا ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے کیسے خود امام نے علاج بھی ذکر کیا خدا ان تینوں چیزوں سے عارضوں سے سوے زن سے حسد سے ان سے بچوں کے سے تیرے عظیم ذکر میں پڑھ کے ہمیشہ تجھے یاد کرتا رہا ہوں جہاں بھی حسد مجھے حسد کی آگ لگنا شروع ہو جائے خدا میں یا اللہ یا اللہ کہوں یا رب یا رب کہیں کہوں یا رحیم یا رحیم کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کروں تفکرن فی قدرت تیری قدرت میں تفکر کروں کتنی تیری قدرت کی نشانیاں ہیں اس میں تفکر کروں اور میں تدبیر کروں کہ کیسے تیرے دشمن سے محفوظ رہوں تیرے دشمن کے حملے سے کیسے میں محفوظ رہوں ان چیزوں میں پڑھا رہوں خدا ہمیں توفیق دے صل اللہ علیہ محمد اہل بیتہ تیبین تاہر